بی آرس لیڈر شیخ عبداللہ سوحل نے علی الحساب بجٹ کو اخلیتوں کے لئے نامناسب قرار دیا انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں کہا کہ کانگریس نے اخلیتوں کے لئے چار ہزار کروڑ روپے کے بجٹ کا وعدہ کیا تھا تاہم ریماندرڈی حکومت اخلیتوں کے ساتھ نائن صافی کر رہی ہیں اس طرح حکومت نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ حکومت اخلیتوں کے حق میں نہیں ہے آج جو اسیملی میں کانگریس گورنمنٹ کے طرف سے جو بجٹ پیش ہوا ہے جس میں میانیٹی کا جو بجٹ آیا ہے وہ بلکل مائزکون رہا ہے چار ہزار کروڑ کا جو کانگریس نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے میانیٹی کمیٹی میں مگر آج ریماندرڈی سرکار نے بار بار جو میانیٹی کے ساتھ جو نائنصافی کر رہی ہے آج بجٹ میں بھی نائنصافی کر کے بتا دی کہ یہ گارنمنٹ میانیٹی کے حق میں نہیں ہے لہذا میں کانگریس کے تمام میانیٹی لیڈر سے ادارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے 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 استیفے پیش کرے اپنی گارنمنٹ پہ دباؤ ڈالے کہ چار ہزار کا جو وعدے کا آپ جو پرچار کیے تھے اس سے آپ کو جو الٹھا جو دو ہزار بائیس سو کروڑ کا جو بجٹ آسیمبلی میں پیش ہوا وہ میانیٹی کی لیے بلکل توہین کے تحت ہے لہذا آپ اپنے عوضوں سے استفادہ دیں وہ تمام مسلم آگنیزیشنز جو کانگریس کی تائید میں الیکشنل میں جو پرچار کیے تھے وہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کانگریس ماضی میں بھی اور کانگریس اب بھی مسلمانوں کی خلاف دخلا جو پن اپناتی ہے وہ آج پھر ظاہر ہو گیا ہے اور اسیمبلی میں چالیس منٹ کی سپیچ ہوئی جس میں منانیٹی کا ذکر صرف پانچ پر لیا جاتا ہے اور جہاں ہمارے ریوندرٹی صاحب جو پورے عوام کی پورے ریلیجنز کے چیم ہیں جو تلنگانہ میں ہیں اور آپ جو ہے اسیمبلی میں سیغستاق رسول سے ہاتھ ملاتے ہیں اور مسلمانوں کی جو دلوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لئے ہم غستاق رسول سے ہاتھ ملاتے ہیں اور آج جو بجٹ پیش کرتے ہیں بجٹ میں بھی آپ جھلک دکھلاتے ہیں کہ میں منانیٹی کے ساتھ نہیں ہوں لہذا میں تمام ہمارے کانگریس کی لینروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلے پر نظر ثانی کرے اور کانگریس پارٹی کے ساتھ اس کانگریس پارٹی سے استفاہ دے دے جہاں پر ایسٹی اسکولز کو ایک ہزار کروڑ پیا دیا گیا اور ایسٹی کو ڈہی سو کروڑ اور منانیٹی اسکولز کو سیفر لہذا کانگریس اور تمام ہمارے تلنگانہ کے جو عوام ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں تلنگانہ کے سی ایم کا ڈغلہ پن رویہ اور آپ خود آنے والے انیکشنوں میں آپ اس کا حساب تلنگانہ کے سی ایم کو دیجی جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد